موسیقی موسیقی سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تصور پر لکھی ہوئی کتاب حوار پلمارک پر گھتگو کر رہے ہیں آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے طالبِ صادق کا راستہ اس جگہ پر مسلم صاحب شیخ رحمت اللہ علیہ کے فرمان کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس صورت میں طالبِ صادق کا راستہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استقامتِ نفس کا خواستگار ہوں کہ یہی کراماتِ کل کراماتِ کلی ہے اب اگر اس طالبِ استقامت میں کبھی کوئی عمر ایسا واقع پذیر ہو جائے جس کو کرامات یا خرق آداد سے تعبیر کہہ جا سکتا ہے تو جائز ہے اور مناسب ہے اور اگر ایسی کوئی بات ظہور میں نہ آئے تو اس کی اسے کچھ فکر نہ کرنا چاہیے اسے اس کی استقامتِ نفس کو کچھ نقصان پہنچنے کا خطرہ نہیں ہے نقصان اور خطرہ صرف اسی صورت میں ہے کہ اس کے حق کے استقامت واجبی میں خلل اور نقص واقع ہوں پس اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ استقامتِ نفس طالبین کے لئے اصلِ اصول ہے پس علماءِ زائدن، مشایخ، صوفیہ اور مقربین جب واجب حق استقامت کے ایک قیام سے مشرف اور مقرم ہو گئے ان کو یہ وسب آسل ہو گیا اور کرامت کر دیا گیا تو پھر وہ ان تمام علوم سے بہرمند ہو گئے جن کے حصول کے لئے متقدمین نے کہا ہے اور جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں اور انہوں نے ان کے حصول کو فرض کرا دیا ہے ان علوم میں علمِ حال، علمِ قیام، علمِ خواتر، سرف ارست ہیں ان سب کی تفصیل ہم آئندہ ایک خاص بات کے تحت انشاءاللہ بیان کریں گے اسی طرح علمِ یقین، علمِ اخلاص، علمِ نفس اس کی معرفت اور اس کے اخلاق کا علم ہے علمِ نفس اور اس کی معرفت تمام علوم میں سب سے زیادہ اہم، قوی اور عزیز و بزرگ ہیں اور مقربین سوفیہ کے مسلک میں تمام آدمیوں میں اقوام الناس تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر وہی شخص ہے جو معرفتِ نفس میں سب سے ممتاز اور عفضل و آزم ہے دعا کریں کہ اللہ باکھ ہم سب کو نفس کا عرفان عطا فرمائے تاکہ ہم لوگ بھی عفضل و آزم مقام تک پہنچ سکیں آمین